سوجت کے اعلان پر جان بھی گربان ہے نورا اے حیدر کرار کے بدبخت عدوسن نورا اے حیدر کرار کے بدبخت عدوسن فرصہ جو ملے خود میں تبھی غور کیا کر اے بغض علی ماں کی خیالت کا نتیجہ سینہ اولد ماں کی خیالت کا گلہ کر نورا اے حیدری احمد اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بالقاسب محمد والد قیبین وصحب المنتجبین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی وصحب المنتجبین وصحب المنتجبین وصحب المنتجبین وصحب المنتجبین بہت بڑا ظلم ہوا جس کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے اس واقعے کے بارے میں میرے پوشرو مکررین نے جو تفسرے کیے اور تجزیع کیے اس میں مزید کسی اضافے کی گنجائش نہیں ہے میں ان کی باتوں سے اتفاق کرتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے اندر عمت پیدا کرنی چاہیے تاکہ اس قسم کی ہونے والی سالشوں کا ہم مقابلہ کر سکیں میری ذمہ داری یہ ہے بڑے پور اعتماد انداز میں اور دو ٹوک انداز میں ارز کروں گا میری ذمہ داری وہی ہے جو انبیاء کا مشن تھا میری ذمہ داری وہی ہے جو سید شہدہ کا مشن تھا اس کو عملی انجام تک پہنچانا اور اس کو معاشرے کے اندر عملی بنانا میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ انبیاء نے جس مشن کو اپنے پیش نظر رکھا وہ تھا اصلاح امت قرآن کہتا ہے ایک نبی کی طرف سے نقل ہے کہ نوریدو اللہ الاصلاح مستتا میرا منشاہ میرا ارادہ میرا حضم یہ ہے کہ میں اصلاح کروں جتنا میری استطاعت میں ہو اور میری قدرت میں ہو اور اسی کو اسی مشن انبیاء کو عملی جامع پہناتے ہوئے سید الشہدہ نے کہا تھا کہ لَمَّا اِنِّي لَمَّا فْرُجَشِرًا وَلَا بَدْرًا وَلَا مُفْسِدًا وَلَا ظَالِمَا میں کسی گھمن کی خاطر کسی فطرہ و فساد کی خاطر غرور کی خاطر نہیں نکلا ہوں وہ وسیعت نامہ جو اپنے بھائی محمد اِنفیہ کو لیا تھا جب محمد اِنفیہ نے وسیعت نامہ کھولا تو اس کے اندر یہ موجود تھا اور کہا کہ بَلْخَرَجْتُو لِتَلَبِ الْإِصْلَاقِ فِي اُمَّتِ جَدِّ رَسُولِ اللَّهِ میں اپنی نانے کی امت میں اصلاح کے لئے دکھنا ہوں بگاڑ تھا انبیاء نے جو جہاد کیا وہ بگاڑ کے خلاف جہاد کیا سید الشہدان نے جو قیام کیا وہ بھی اس بگاڑ کے خلاف قیام کیا جو امت کے اندر موجود تھا سوچوں میں بگاڑ فکر میں بگاڑ نظریات میں بگاڑ عقائد میں بگاڑ اور عمل و کردار میں بگاڑ ہر لحاظ سے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو چکا تھا اس بگاڑ کی اصلاح کے لئے اس کو درست کرنے کے لئے معاشرے کو اس ڈگر پر چلانے کے لئے جس پر انبیاء چاہتے تھے جس پر خاتم الانبیاء کا جو مشن تھا اس پر چلانے کے لئے سید الشہدان نے قیام کیا گھر چھوڑا قربانی دی میں سمجھتا ہوں آج ہماری جمعہ داری بندی ہے کہ ہم اس بگاڑ کے خلاف جدوجات کریں یہ جو واقعات ہے اور ملک کے اندر یہ جو صورتحال ہے یہ نتیجہ ہے اس بگاڑ کا اس خرابی کا جو اس ملک کے اندر پیدا کی گئی منظم طریقے سے اور منظم منصوبہ بندی سے اس ملک کے اندر لوگوں کی سوچیں بدلی گئیں لوگوں کے ذہن ظاہرانود کیے گئے منفی قسم کے اور غلیظ قسم کے نظریات لوگوں کے اندر بھرے گئے خاص انداز میں قرآن کریم نے واضح کہا ان المن مومنون اے خوا مومن آپس پہ کلمہ گو آپس پہ بھائی بھائی ہے اس تصور کو ختم کر دیا گیا دھندلا دیا گیا اور لوگوں کے اندر ایسا تصور پیدا کر دیا گیا کہ وہ اپنے ہر مخالف کو چاہے وہ کلمہ گو ہو چاہے کوئی کی ہو اس کو راستے سے ہٹانا اپنا مشن سمجھ دیں نظریات بدل بدلے جا چکے عقائد بدلے جا چکے سوچوں میں فرق آ چکا ہے ان سوچوں کو درست کرنا جس حد تک ممکن ہو مستطا پیغمبر نے بھی کہا جتنی میری صدا ہے ان کو تبدیل کرنا میں سمجھتا ہوں ہماری بھی ذمت آ لی اگرکہ بڑے منصوبہ بندی کے ساتھ کام ہو رہا ہے بڑی پلاننگ کے ساتھ اس ملک کو چلایا جا رہا ہے صحیح کہا ہمارے محترم نے کہ اس ملک کے اندر کوئی حکومت نام کی شیئے نہیں ہے واقعہ حکومتوں کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اس ملک کو ایک خاص منصوبے کے تاتھ چلایا جا رہا ہے اور منصوبے کے ساتھ کے تاتھ ہی کچھ گروہوں کو منفی ذہن رکھنے والے گروہوں غلط نظریات رکھنے والے لوگوں کو کچھ ان کی پشت پڑائی کی جا رہی ہے ان کو پڑاوا دیا جا رہا ہے ابھی انہی ایام میں گروہ کو اٹھایا جا رہا ہے جو ملک کے اندر پھر وہی غلیظ نارا بازی ہے اور غلیظ فتوے اس نے دینے شروع کیے ہیں اور اس کی پشت پڑائی ہو رہی ہے اور یہ پیش خیمہ ہے کسی بڑے حادثے کا اور اس کو ان کو تیار کیا جا رہا ہے تاکہ اس ملک کے اندر ایک فتن و فساد کو پھیلایا جائے میں سمجھتا ہوں ہم ہم نے ذمہ داری کو نہیں بھولی گئے ہم سمجھتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد اس شہر اور اس علاقے کی فضا کو بہتر رکھنا اس کے اندر اصلاحی عمل کو جاری رکھنا ہماری ذمہ داری ہے یہ مشن ایم بی آ ہے اور مشن حسین ابنہ علیہ اس کو جاری رکھنا ہماری ذمہ داری ہے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ وہ لوگ جن کے ذہن میں بگاڑ آ چکا ہے جن کے ذہن سہرہ لود ہو چکے ہیں ان کے اضحان کو درست کیا جائے ان کی سوچوں کو درست کرنے کی کوشش کی جائے نتیجہ کچھ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو درست کریں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عام معاشرہ جو ہمارے ملک کا ہے اس پر جو مختلف مقاطعے پر فکر ہیں ان کے اندر ایک بھائیچارہ ہے ان کے اندر ایک برداشت ہے ان کے اندر ایک رواداری ہے ان کے اندر بہامی ایک تعاون ہے اس تعاون کو برقرار رکھنا اس میں رکھنا نہ پڑنے لینا ہم سب کی ذمہ داری ہے ہم نے ایک مدد سے اس ملک کے اندر کوشش کی ہیں اور ان کوششوں کے نتیجے میں ہم مین سٹریم کے اندر موجود ہیں دینی جماعتوں کا جو ایک اجتماع ہے دینی جماعتوں کا ایک رول ہے دینی جماعتوں کا جو کردار ہے اس کے وسط کے اندر ہم موجود ہیں بغیر کسی مجبوری کے بغیر کسی کمزوری کے بغیر کسی کسی مشکل کے کسی پرابلم کی وجہ سے ہم نہیں ہیں ہماری ذمہ داری بندی ہے کہ ہم وحدت کے اس عمل کو اتحاد کے اس عمل کو جاری رکھیں میں سمجھتا ہوں قرآن کی طرف سے ہماری ذمہ داری قرآن مجید ہمیں یہ فریضہ سونکتا ہے کہ انم المومنون ایک واقع پیغام لوگوں تک آپ پہنچائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ کلمہ گو بھائی بھائی ہے آپ دوسرے مکتب فکر کے ساتھ بھی وہ سلوک کرو جو اپنے بھائی کے ساتھ کرتے ہیں بھائی کہا ہے بہت بڑی بات کی ہے قرآن کریم نے بھائی ہیں دونوں آپس میں ان کے اندر رواداری ان کے اندر تعلق محبت و غفت برادری اس انداز میں ہونا چاہیے جیسے بھائیوں کے درمیان ہوتا ہے فکر اپنی ہیں مسالک اپنے ہیں طریقے اپنے ہیں رسمیں اپنی ہیں طور طریقے انداز اپنے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمارے درمیان تعلقات ایسے ہونے چاہیے جیسے بھائیوں کے تعلقات ہیں اور جو اس میں رکھنا ڈالتا ہے اس کو معاشرے سے نکالنا اس کو الگ کھڑا کرنا ہماری ذمہ داری ہے آپ نے دیکھا آپ نے دیکھا کہ وہ گروہ جن کو ہمارے برابر لانے کی کوشش کی جا رہی تھی مختلف انداز سے اپنے اپنے عمل کے ذریعہ اپنے کردار کے ذریعہ اپنے کوششوں کی ذریعہ وہ انداز اپنایا کہ ہم مین سٹریم کے اندر موجود ہیں وہ گروہ ایک کونے میں کھڑا ہے جس کو کوئی مکتب بے فکر قبول کرنے کے لئے تینجام نہیں بڑا سرمایہ صرف ہوا اور بڑی کوششیں صرف ہوئیں ہمیں جیل میں ڈالا گیا اور کہا گیا کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرو اور اس کو کیوں میں بتا چکا کہ ہم نے